اتر پردیش کے ویدان سبت چنابوں میں اکلیش شادب اور جہن چودری ایک ساتھ آئے اور اس سے بی جے پی کو نقصان بھی ہوا لیکن اب چناب ختم ہو چکے ہیں اور ایسے میں اکلیش شادب جہن چودری کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لینے جا رکھی ہیں اور اس فیصلے کو سن کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے آخر کیا ہے وہ فیصلہ دیکھئے اس ریپورٹ میں 2022 کے ویدان سبت چنابوں میں کئی ایسے گھٹ جوڑ ہوئے جو کئی مائنوں میں بے حد چرچہ کا وشہ بنے عالم یہ ہے کہ چرچہ یہ کی جا رکھی تھی کہ ویدان سبت چنابوں کے بعد سپا کا گھٹ بندن باقی دلوں کے ساتھ ٹوٹ جائے گا لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے چاہے 2017 کے ویدان سبت چناب کی بات ہو یا پھر 2019 کے لوگ سبت چناب کی سپا نے چناب کے بعد دونوں ہی دلوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس بار اخلیش شادب کے ساتھ چھوٹے دل ہیں جو سپا کو مجبوط بناتے نظر آ رہے ہیں اب اسی بات کو اخلیش شادب سمجھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اخلیش شادب اب اپنے سیوگی دلوں کو تحفہ دینے کے موڑ میں نظر آ رہے ہیں اور سب سے پہلہ تحفہ جہین چودری کو مل سکتا ہے جہین چودری کو اخلیش شادب کیا تحفہ دینے والے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ 2022 کے ویدان سبت چنابوں میں رلڈ اور سپا کا گٹمندن ہوا تھا اور اس گٹمندن کی وجہ سے اشبی اتھا پردیش میں سب سے زیادہ نقصان بی جے پی کو ہوا تھا کیونکہ جات بوٹ بٹ گئے تھے اور اس کا فائدہ سپا کو ملا اتنا ہی نہیں جاتوں کا بوٹ بھی سپا کو جاتا ہوا نظر آیا لیکن اب اخلیش شادب جہین چودری کو راجے سبا بھیجنے کی تیاری کر رہی ہیں اخلیش شادب جلد ہی اس بات کا اعلان بھی کر سکتے ہیں جلد ہی راجے سبا میں اتھا پردیش کی گیارہ سیٹیں خالی ہو رکھی ہیں اور اخلیش شادب جہین چودری کو آگے کر سکتے ہیں اس سے دوہزار چوبیس کے لیے اخلیش شادب کو فائدہ مل سکتا ہے اور جہین چودری اور اخلیش شادب کی دوستی بھی پکی ہوتی نظر آ سکتی ہے لیکن کیا واقعی میں اخلیش شادب جہین چودری کو راجے سبا بھیجیں گے یہ دیکھنا بے حد دلچسپ ہونے والا ہے ویرو ریپورٹ آر نائن نیوز موسیقی